موسیقی کبھی راحت صاحب نے کہا تھا لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزہ آپ ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں فیل جاؤں گا تو معافتاب میں کیڑے نکالتے رہنا اب کس نے کتنے کیڑے نکالے نہیں پتا لیکن راحت اندوری ضرور نور بن کے زمانے میں فیل گئے ہیں اور ہر اس زمانے میں سنائی دے رہے ہیں جہاں شیر سمجھے جاتے ہیں ہندی اردو بولی جاتے ہیں سلسلہ آج کا نہیں ہے جس برس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں بس یہی ان کی شائری کے پچاس برس ہو رہے ہیں یعنی پچاس سال پہلے انہوں نے اندور کی بز میں ادم لائبریری میں نشست پڑی تھی اور اپنے شائرانہ سفر کی شروعات کی تھی سلسلہ یاری کا ادبکنبہ اور نناد ان کی گولڈن جبلی بنانے جا رہا ہے عمر ہی نہیں گزر کی ہے شیر کی ہے اور ویسے بھی شائر کتنی برس کا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی شائری کی عمر کیا ہے بس یہی اصل ہے پچاس سال سے صرف پڑھ نہیں رہے ہیں مشائرے کے ڈائس پر حکومت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے یہ سلسلہ یوں ہی جلتا رہے رہت صاحب کے اعزاز سمبان میں چار دسمبر انیس کو اندار کی ابھے پریشال میں جلسہ ہے جس کو جش اے راحت یا شب اے راحت نام دیا گیا ہے شب اے سکھن تو رہے گا ہی اب چونکہ رہت صاحب کا اعجاز ہے سممان ہے تو مشائرہ کبھی سمیلن ہونا ہی ہے ہندوستان کے نام چین شورہ کبھی تشریف لا رہے ہیں جگہ نے ان پر کتاب لکھی ہے اس کا اجرہ ہے اس کے علاوہ سمارکہ بن رہا ہے جس میں ان کے انداری ساتھی انہیں محبت پیش کی ہے سممان صرف نیناد عدبی کنبہ نہیں کر رہے اندار کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں اصل میں ہم سب راحت صاحب کے بہانے اپنا سممان کر رہے ہیں یونکہ وہ جہاں ہیں وہاں ہم ان کی عزت میں کوئی فیتہ نہیں ٹاک سکتے دعا ہے اندار کا سورج اسی طرح جگمگاتا رہے سبسکرائب آر چینل اور پریر ایسے بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس